میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ہر ایریہ جو نا that is very very interesting جو نیکس ٹول جس کی ہم بات کرنا ہے this is called google analytics اور اس کی پاور یہ ہے کہ جب آپ گوگل پہ جا کے کوئی چیز سرچ کرتے ہیں اس کے بیکنڈ پہ جو تیکنالوجیز یوز ہو رہی ہیں یہ وہ بیسکلی سرچ انجن اپٹیمائزیشن ہے یا وہ بیسکلی سرچ انجن اپٹیمائزیشن i hope you understand بیسکلی یہ کہ جب کوئی بھی فرض کرے آپ کی کمپنی کا نام ہے اے بی سی ایکس بائی زی کوئی بھی وزٹر جب جا کے گوگل پہ آپ اے بی سی ایکس بائی زی لکھے تو your company should be in the top list یہ نہیں کہ وہ پانچ سو میں نمبر پہ آ رہی ہے تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلے تو یہ بیسکلی this is called سرچ انجن اپٹیمائزیشن جو کہ ویب سائٹ وغیرہ کے جو ڈیویلپر ہیں اس کے ساتھ اس کا ایک چیز آتی جسے کہتے ہیں control panel اس کے اندر آپ یہ define کر سکتے ہیں keywords اور یہ جو جس کی بیس پہ اگر کوئی بھی بندہ جا کے انٹرنیٹ پہ ابھی ایک یہ بھی change آ گئی ہے کہ there are couple of others search engines available جو ہیں but google has sort of becomes you know default browser کہ جو بھی لوگ جاتے لوگ یہ نہیں کہتے جی search کر رہے وہ کہتے گوگل کر لو اس طرح کی change آ چکی ہے market میں but anyways there are Microsoft کا بھی یہ جو edge explorer تھا انہوں نے اس کا نام edge کر دیا تو وہ بھی available ہے anyways مقصد یہ ہے کہ اس کے یہ جو google analytics ہے یہ اب آپ کے جو e-commerce ہے یا آپ کے جو باقی social media analytics ہے اس میں یہ کافی زیادہ useful ہے google analytics اس میں ہوتا ہے کہ جو بھی اور یہ اس کی free بھی چیزیں available ہیں paid service بھی available ہے آپ ان کو دونوں کو use کر سکتے ہیں for your analytics اور eventually تو یہ کہ کون سا ڈیٹا سیٹ ہے کس کے اوپر آپ نے analyze کرنا ہے یہ جو google کا فرض کریں جب لوگ جو search engine optimization سے جو next step ہے that is google ads ہیں جب آپ google پہ جا کے ads دیتے ہیں تاکہ آپ کی جو you know وہ جو paid version ہے basically اس کا وہ search engine optimization ہیں وہ یہ کہ وہ ads ہیں اور اس ads کے اندر بھی recommendation engine ہے back side پہ کئی چیزیں ہیں جو کہ کام کرتی ہیں اور to take the right audience take نے بلکہ bring the right audience to your website پیش رکھ وہ آپ کے social media کے pages سے آئیں یا وہ آپ کے یہاں سے internet کے through یا browsers کے through آئیں اس کے پیچھے جو engine کام کرتا ہے وہ mostly google ad manager جو ہے google analytics ہے وہ یہ analysis آپ کو provide کرتا ہے اس کے اندر بھی بے شمار وہ libraries بھی available features بھی available جن کو آپ use کر سکتے ہیں کیا جیسے میں نے کہا کہ gallery بڑے reach ہے a variety of charts and یہ دیکھی آپ کے پاس ترہ ترہ کے charts ہیں جیسے ہم نے وہ libraries میں بھی ہم نے سارے دیکھے تھے اشارے اس کے اندر available ہے پھر یہ customizable ہے آپ ان کو اپنی applications کے اندر کیونکہ یہ بے شک it started from google اب ان کا جو search engine ہے یہاں جو browser ہے وہاں سے شروع ہوا google chrome بغیرہ سے یہاں لیکن اس کو آپ as a component کہیں اور بھی use کر سکتے ہیں obviously google کا جو cloud platform بھی google offer کر رہا ہے تو وہاں پہ اگر آپ نے analysis کرنا ہے تو وہاں پہ یہ آپ کو you can find it in a bundle package جس میں this might be cheaper or more economical than using it standalone right پھر اس کے جیسے یہ لکھا کہ no plug in dynamic data find customizable reach calorie but this is something very useful plug in required کہ یہ already google کا data google کے platform پہ you know again وہ اس scenarios میں plug in required نہیں ہے لیکن اگر آپ اس کو کوئی اور کوئی data جو کہ google کے cloud پہ نہیں ہے یا google کے search engine پہ نہیں ہے اگر آپ اس کو وہاں پہ use کرتے ہیں so then then you might have to use plug in جہاں plug in نہیں تو کوئی api لکھنا پڑے گا کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا اس data کو آپ نے analytical platform لے کے آنا جیسے ہم نے دوسرے solution میں دیکھا دوسرے tools ہیں ان میں ہم نے دیکھا کہ اپی آئی کے through یا ای ٹی ال کے through یا views کے through data لے کے آتے ہیں source system سے اپنے analytical solution کے اندر اور پھر اگر آپ اس کو google پلیٹفارم پہ use بلکل ایسے ہی ہے جیسے اگر آپ google cloud use کرتے ہیں اور اس کے اوپر اگر آپ نے analytics کرنے ہے تو کوئی بھی اور tool use کرنے کی جائے آپ google analytics use کریں تو you will have advantages پھر اس کے اور جو standard feature ہیں کہ اس کے اندر javascript embedded ہے پھر آپ دیکھیں جو services ہیں آپ نے service لکھی اور جو چارٹ رینڈر ہو جاتا you don't have to write a script like جیسے ہم نے fusion charts میں دیکھا یا کچھ اور جو پہ دیکھا کافی سارا کام کرنا پڑ ہے اگر آپ google analytics use کرتے ہیں google cloud پہ تو with the minimal effort آپ کا یہ جو اس طرح کے اتنے complicated یہ جو charts ہیں you can get these charts یہ دیکھیں even this chart maybe this is more complex ہے دیکھیں جو بھی chart جتنا آپ کو اس کے اندر multiple variables نظر آتے ہیں multiple dimensions نظر آتی ہیں وہ اتنا ہی اس کے پیچھے effort required ہوتی ہے اس کو develop کرنے میں لیکن یہ visualization tools ہیں they make it easy for you وہ ادھر آپ نے گایا آپ پتا چلا یہ تو میرا result ہے نہیں ہے آپ جائیں گے فورا آپ اس میں فرض کریں اور chart select کر لیتے ہیں تو it is that easy and this is the power of the tools اور اس کے پیچھے جو بھی developers نے effort کی ہے that is what helps you تو اسی طرح جو google chart ہے اس کے پیچھے بہت ساری لوگوں کی جو efforts ہے محنت ہے جس کی وجہ سے ہمارے لئے یہاں جو end user ہے اس کے لئے چیزیں easy بن جاتی ہے تو with your perspective visualization tools یہ شاید as a data scientist آپ اتنے زیادہ useful نہ ہوں but to understand the visualization aspect کیونکہ ضروری نہیں کہ آپ پتہ نہیں ابھی جب graduation کے بعد کس طرح کی organization میں جا کے کام کریں گے what will be the opportunities available to you so based on that آپ جو ہے ان چیزوں کو manage کریں گے but tool کی power جو ہے that is there اور آپ اس کو smartly use کر سکتے ہیں with the help of your experience